ایک شہید اٹھارہ بیچ سال کا ہے جب وہ پہلی دفعہ گیا بی بی جانب تراملہ علیہ کے روزے کو بچانے کے لیے تو واپس آیا جب واپس آیا تو اس کے مہلے والوں نے اس کو پہچانا بھی نہیں اس کے چہرے پر اتنا نور تھا اٹھارہ بیچ سال کا جوان ہے جب دوبارہ جانے لگا تو اس کی ماں نے بولا بیٹا بھی تم ایک ہی میرے بیٹے ہو تم کہاں جا رہے ہو اس کی شادی ابھی ہوئی تھی اس کی زوجہ نے اس کو بولا کہ تم چلے جاؤ گے اور ہماری اولاد ہوگی تو کون اس کو جو ہے وہ پالے گا تو اس نے یہی کہا کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد کا انتقال ہو گیا کس نے مجھے پالا خدا نے ان کو بھی خدا ہی پالے گا مجھے بی بی زینب کے روزے کو بچانا ہے کیوں اتنا امپورٹنس تھا کیونکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھا اس کی وہ ذمہ داری ہے ہو سکتا ہے آج میری وہ ذمہ داری یہاں پہ نہ ہو لیکن اس کی پریکٹس اس کے لیے کام کرنا اس کے لیے جان دینا کیونکہ خب انسان کو سب سے ادھا خوف کس کا جان کا ہے جان نہ جائے باقی سب لے لو تو امام کو تو پہلی چیز ہی جان چاہیے کیونکہ جو کربلا پہنچا ہے ان کو پتا تھا کہ واپسی نہیں ہے یہاں سے اس کے باوجود بھی امام نے رات کو بولا چلے جاؤ ان کی جنگ مجھ سے ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ مگر کوئی بھی نہیں گیا کیوں نہیں گیا کیونکہ جو امام کو پہچان جاتا ہے وہ امام کو چھوڑ کے نہیں جاتا نہیں جاتا وہ امام کو چھوڑ کے جو چھوڑ کے گئے اگر البتہ تو کربلا میں کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ کوئی امام کو چھوڑ کے گیا ہو لیکن اگر باقی آئمہ کے دور میں اگر کوئی دردر ہوا تو اصل میں وہ امام کو پہچانا ہی نہیں تھا جو امام کو پہچان جائے کیوں کیونکہ اصل حیات امام ہے اصل زندگی امام ہے سب کچھ امام ہے خب امام کو چھوڑ کے کہاں جائے گا موسیقا